ادرک کا استعمال پرانے سمجھ سے گھرے لو اپچار کے روپ میں کیا جاتا ہے یہ کئی طرح کی گمبیر بیماریوں میں بھی کافی فائدہ مند ہے ادرک مدھومے، کینسر، بلڈ پریشر اور ایسی کئی طرح کی گمبیر بیماریوں میں بھی فائدہ کرتا ہے ادرک کے انٹی انفلمیٹری، انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل گھنوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی اچھی قصہ پدتی میں ہزاروں عرصوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ادرک کے تین بہترین فائدے نمبر ایک ادرک میں موجود انزائم، پیٹ میں بننے والی گیس کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں یہ اپچ، السر اور کبز جیسی سمسیاں کو بھی دور کرتے ہیں ادرک ہمارے ڈیجسٹیو پروسس کو تیز کرتی ہے جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری بن کی سمسیاں ہوتی ہے ان کو ادرک کا استعمال ضرور کرنا چاہیے نمبر دو ادرک درد اور سوجن سے راحت دلاتا ہے جن لوگوں کو گھٹیا کی سمسیاں ہے یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی ادرک کافی فائدہ مند ہوتی ہے ادرک ایک پراکرتک درد نیوارک ہے اس میں جنڈرول نام کا اقترد تپایا جاتا ہے جو شریر میں سوجن کو کم کرتا ہے اور جوڑوں کی کریا سیلتا کو بڑھاتا ہے جس سے گھٹیا اور آرثرائٹیز کے مریضوں کو آرام ملتا ہے نمبر تین یہ دل سے جوڑی سمسیاں کو بھی دور کرتا ہے ادرک خون کو پتلا کرتا ہے خون میں تھکا جمنے سے روکتا ہے اس لیے ادرک ہردہ سمبندی سمسیاں کو روکنے میں کارکر ہے ادرک کا استعمال دھمنیوں میں جمع کولیسٹرال کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر جیسی سمسیاں میں صدار کرتا ہے ادرک کو اپنے کھانپان میں شامل کرنے کے لیے آپ ادرک کی چائے کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چم مچ ادرک کے جوس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ادرک کو آپ سلاب میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں